موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سیدہ کہکشان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ناظرین دو روز قبل 18 مارچ کو ہمارے وزیراعظم عمران خان نے کرونا کی ویکسین لگوائی ویکسین لگوانے کے بعد جب ان کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا تو ٹیسٹ بھی پوزیٹیو نکلا آئیے عوام سے بات کرتے ہیں اور عوام سے جانتے ہیں کہ انہی کیا لگتا ہے کہ ویکسین میں کوئی خرابی ہے یا ٹیسٹ کے دوران کوئی کتاہی ہوئی ہے ٹیسٹ میں کتاہی نہیں کی گئی جیسے خان صاحب ڈمی آئے ہوئے نا اسی طرح ویکسین بھی ڈمی آئی ہوئی ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ویکسین میں ہی کوئی ڈیفیکٹ ہے ظاہر ہے جس طرح انہیں لیا گیا اسی طرح ویکسین بھی دو نمبر ہی آئی ہے ہمیں تو ویکسین میں ہی لگتا ہے کیوں لگتا ہے وہ عالمی ادارے تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خیرحواہ نہیں ہے تو امران خان کی صحت سے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہن کو سلامت رکھے آفیت میں رکھے یہ رپورٹ میں بھی خرابی ہو سکتی ہے ویکسین میں بھی خرابی ہو سکتی ہے یہ کچھ نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں کس میں خرابی ہے دونوں میں سے ایک چیز تو خراب ہے جو پوزیٹیف آیا تو اگر ان کا واقعی پوزیٹیف ہوا تو تو پھر دوبارہ وہ اپنی رپورٹ کریں اگر پھر بھی پوزیٹیف آیا تو پھر ویکسین خراب ہے تو ان کی صحت سے متعلق کوئی پیغام اللہ ان کو صحت دے تاندرسی دے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی ہیں ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب پہ اپنی رحمت کا نزول فرما اور سب کو اپنی عفض و مان میرا کوئی بھی ہے میرے بھی فیملیز میں ایک قد کو کرونا ہوئے پوزیٹیف آیا تو پھر دوسرے انسٹیٹیوٹ سے کراتے ہیں نیگٹیف آیا تو آپ خود ہی دیکھیں میرے خیال سے کہ ہمارے پاس جو ایک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مشین ہے جو بھی ہمارے پاس ہے میڈیکل ہمارا پینل مجھے لگتا ہے کہ اس میں ارر آ رہا ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو خراب ہے یا تو ویکسین خراب ہے یا پھر کوویٹ کی کٹس خدا نہ خاصتہ اگر عمران خان کو واقعی ہوتا ہے کرونا تو آپ ان کو کوئی میسیز دینا چاہیں گے اللہ نہ کری ایسا ہو مجھے وہ ویکسین میں بلکل نہیں لگتی مجھے اور لیڈی وہ انفیکٹیڈ ہوں گے پہلے سے تو اس لیے ان کا ٹیس پوزیٹیف آیا ہے کیونکہ ویکسین بیسیکلی آپ کو فیوچر انفیکشن سے سیکیور کرتی ہیں ٹھیک ہے فیوچر انفیکشن سے پروٹیک کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں نہ کہ اور لیڈی انفیکٹیڈ پرسن کو وہ کوئی افیکٹ نہیں دیں گی تو امران خان کی سہت کے حوالے سے کوئی میسیز دینا چاہیے اللہ انہیں سہتتن دوسری دیا آمین میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میڈیسن میں تو فالٹ نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے کہ ان کی ٹیسٹنگ جو اس ٹپس ہیں اس میں فالٹ ہو سکتا ہے کیونکہ میڈیسن آپ کی باہر سے آ رہی ہے نوٹ میڈن پاکستان تو ابھی ایک صاحب سے میں نے بات کی تو وہ ان کا کہنا ہے کہ شاید ہمیں یعنی پاکستان کو جو کٹس اور ویکسینز جو پروائیٹ کی جارہی ہو سکتے ہیں ان کی قولیٹی اتنی ڈاؤن ہو کے وہ نہیں شاید ہمیں پٹیک کر پا رہی ہے میڈیسن کے اوپر کوئی بندہ ایسے نہیں کرے گا ویکسین تو سب بھی کو لگ رہی ہے اگر تو ویکسین میں کوئی کتاہی ہوتی تو یہ دوسروں کو بھی ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کوئی جینوین گیم ہوگی اور ان کو واقعی میں یہ ہوا ہوگا تو آپ کو بلکل بھی ڈاؤٹ نہیں کہ ہماری ویکسینز میں کوئی خرابی آسکتی ہے نہیں ہے سچ کوئی بھی نہیں ہے کافی میرے جاننے والے ہیں میرے ریلیٹیو زونوں نے بھی لگ بھائی ہے تو ان کو تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہو امران خان کی صحت کے حوالے سے انہیں کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور تندرسی دے ہمارے ملک میں یہ کی تو لیبنگ لیجنڈ ہے ہماری انسپریشن ہے ٹیکس میں ہو سکتا ہے امران خان صاحب کی صحت کے لیے جی جی اللہ اس کو شباہ صحت دے اور امران خان توے بلکل انصاف والا بن دے یہ ویکسین میں شاید خرابی تو نہیں ہو سکتا لیکن ٹیکس دوسرے میں ہوتا ہے ٹیسٹ میں جہاں کر لیبارٹیو والا ایک دوسرا دیتے دوسرا والا دوسرا دیتے اس کا صحیح نہیں نکلتے تو امران خان کی صحت کے والے صاحب ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کو اللہ سب کو ایک جی سے صحت دے گا وہ شو ہی نہیں کریں گے اس کو کرونا لیکن ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کرونا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ شو ہی نہیں کریں گے شو کریں گے تو امران خان صاحب کے کدر جائیں گے بتائیں عوام تو پیس رہی ہے نا مران خان کدر جائے گا میں تو کہتا ہوں اسے کرونا ہو غریب عوام مر رہی ہے کرونا سے زیادہ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے یہ عوام خان صاحب کو پتہ چلنا چاہیے دیکھیں ٹیسٹ میں ہو سکتا ہوئی ہو تو عوام اس سے تنگ ہیں بیزار ہیں مہنگائی کے چکی میں لوگوں کو دکیل دیا گیا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ہم اس کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین عوام کی رائے آپ نے جانی ملے جلے جس بات تھے کچھ لوگ ان سے بیزار ہیں تو کچھ لوگ ان کے حق میں دعا گو ہیں جب عمران خان کے مولد سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ویکسین اپنا اثر دکھانے میں دو سے تین دن یا شاید اس سے بھی زیادہ وقت لے سکتی ہے ٹیم خبرنامہ بھی عمران خان کی صحت کے لیے دعا گو ہے اسے کے ساتھ دیں ٹیم خبرنامہ کو اجازت علیہ نگہبان